اگر آپ نے کپٹیکیشن ڈاکت مانے میں دی ہے کہ اس کا کیس ارنسٹر کیا رہا ہے میں یہ سمتا ہوں کہ یہ ریڈ ٹی ایم کے دلیمت ہے اس کو برے کرنے کی ساتش ہے لیکن ہم حکمت عباست کو یہ بتا دیر میں ساتھ ہیں کہ ان ارموں سے کبھی بھی ہماری یونٹی برے کرنے ہوگی ہم جو کال دیکھنے کیوں اس کو اگر اگر بڑھانا ہے اب رہ گیا اس فیار کا جانتا ہے کلے پھر ہم کو سندھ اور من نے انوائیٹ لیا تھا ہم آئے ہیں یہاں پر اور اب جو سوٹے آرہے ہیں اسلام میں آ رہی ہے کہ شہر تھوڑی دیر کے بعد اس بات کا بھی فیصلہ ہو جائے کہ ہماری پارٹی کی جو ریڈما ہے وہ اپنی بیر دوپور ارس نہیں کریں گی لیکن اب یہ فائلیلی ڈیسائیڈ نہیں ہوا میٹنگ جاری ہے تھوڑی دیر کے بعد اس کا بھی فیصلہ ہو جائے گا کیپٹن سندھر کو جو آپ کو یہ پتہ ہے کہ باقیدہ ایک پیٹ چلا جس میں آئی جی کو کڈنیپ دیا گیا آئی جی کو دیر کے کھانے میں گئے وہاں جا کے زبردستی ایف آئی آر کھاڑی گئی ورنہ سینل گورنمنٹ کی موجودگی میں یہ ایف آئی آر پولیس درد نہیں کر سکتی تھی اس ایف آئی آر کو درد کرانے والے کوئی اور لوگ ہیں جن کا آپ کو بھی جانتے ہیں اب دو صورتحال ہے کیسے کیپٹن سندھر کی زمانہ تو ہم چلائیں گے اس کیلئے ہم اپلائی کریں گے جو باقی ہماری لیڈل شپ ہیں جن کا ایف آئی آر میں مریم اور ملیٹ کا اپنی نام ہے اور بھی بعض لوگوں کے نام ہیں اس کا فیصلہ توری دیر کے بعد ہو جائے گا کہ انہوں نے بیٹ میں کوئی ریلیس کرانی ہے یا نہیں کرانی ہے لیکن میری اپنی اطلاع سے مطابق اس بات کے بہت کم مکانات ہیں کہ میڈم ہماری اطلاع جو ہیں وہ بین پر رزق کے لئے اطلاع کریں اللہ صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو سندھ کا موقف ہے کہ آئی کی سندھ اطلاع ہوئے یہ جو ٹوئٹ چلایا ہے حامین میر صاحب نے چلایا ہے پوری ڈیٹیل سے آیا ہے کہ صبح چھے بجے لے کے گئے ہیں جو میسیج آپ لوگوں کے چلتے ہیں ان میسیج کے حوالے سے میں بات کرتا ہوں اور میں یہ سمتا ہوں کہ سندھ گورنمنٹ کبھی بھی ایف آئی آر یہ نہیں کار سکتی تھی اس ایف آئی آر کو ریجسٹر کرانے میں بعض لوگوں کا رول ہے وہ کان لوگ ہیں مجھ کا آپ کو باقربی اندار دیں سندھ حکومت کے اس موقف کی قائد یا حمایت کرتے ہیں اور اس کو صحیح سمجھتے ہیں کہ ان کا کوئی کردار نہیں ہے باقی سارے معاملات جانا وہ بیلبل ہیں میرے حساب سے سندھ گورنمنٹ کو اس ماملے میں کمپلیٹ انیشیٹیو لینا چاہیے لیکن مجھے نہیں پتا کہ اس ماملے میں انہوں نے پریکٹیکلی کوئی سٹیپ اٹھایا یا نہیں اٹھایا کیونکہ یہ فنکشن جو تھا یہ فنکشن پیپل پارٹی کا کرنچی میں تھا جس میں پی ڈی ایم کے سارے رینما شامل ہوئے ہیں تو میں یہ سمتا ہوں کہ اس ماملے میں ان کو بھی انیشیٹیو لینا چاہیے لیکن جو سوکی آل اس وقت میں میں نے سمجھیں آئی ہے اس میں مجھے یوں لگتا ہے کہ جن لوگوں کے خلاف آپ بات کر رہے ہیں وہ کمپلیٹلی اس میں انوال بہیں ایسے آلات میں یہ کہنا کسین گورنمنٹ نے کیا رول پلے کرنا ہے کیا نہیں کرنا وہ ایک دکھنٹ چپٹر ہے لیکن میں سمپل ایک بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ان عرموں سے جو ہماری مومنٹ کا جس کا ہم نے آغاز کیا ہے وہ کسی بھی صورت میں ڈسٹارب نہیں ہوگی ہماری یونٹی برقرار دے گی ہم پاکستان کے بائیس گورنڈ عوام کے عقوق کی جنگ لڑنے کے لئے سامنے آئے ہیں مہنگائی کا جو تفاہن اس گورنڈ عوام کے اندر بڑھا ہے اس سے پاکستان کے بائیس گورنڈ عوام بری طرح سے متاثر ہیں لوگوں پر یہ عجیرن ہو چکی ہے سوٹ کے آل انتائی تشویش ناک ہوتی جا رہی ہے گریب آدمی کا جینہ مشکل ہو گیا ہے تو ہم یہ پاکستان کے بائیس گورنڈ عوام کی جنگ لڑ رہے ہیں پر ہم یہ بتانے چاہتے ہیں کہ اس گورنڈ میں ایک تنفہ دار کا اٹھا جس کی آٹھ دی تنفہ پندرہ ادار ہے یا بیس ادار ہے اگر ہم پندرہ یا بیس ادار کی روٹی اس کو دیں گے اور اس کے گھر کے اگر دس افراد بھی ہیں پر دس افراد اگر روٹی دو دو بھی کھاتے ہیں تو پندرہ کے حساب سے یا بیس کے حساب سے اس کی کیومنڈ نکالیں تو میرے خاند میں گھر کا جو ممبر سے موجودہ پرائم نیسٹر جو ہے جس طرح اس نے ٹائگر فور سے اڈریس کیا مجھے یہ لگ رہا تھا کہ وہ پنجابی فلموں کا سلطان رہی ہے پنجابی فلموں کا سلطان رہی ہے پرائم نیسٹر کی حساب سے اس کے بات کرتے ہوئے یوں لگ رہا تھا کہ وہ کوئی گلی کا جس طرح کوئی لینڈ مافیا کا بہت بہت بڑا لیڈر ہو وہ جو سلطان تھی وہ اپنی جگہ پہ ہے میں یہ سمجھا ہوں کہ ان حالات میں جس سائیڈ پہ آپ پاکستان کو لے کے جا رہے ہیں وہ تباہی و بربادی کی طرف جا رہا ہے اور پاکستان میں کرپشن کی دعا بات کرتے ہیں میں تو یہ کہتا ہوں کہ موجودہ سیلٹیڈ وزیراعظم نے پاکستان کو ڈبو دیا ہے بری طرح سے اور آج تین چار دن پہلے کا آپ پاکستان کو دیکھیں تو تقریباً چار آزار عرب کا قرضہ یہ حکمت پچھلے دو سال میں لے چکی ہے اور وہ چار آزار عرب کا جو قرضہ ہے آپ مجھے بتا دیں کہ کون سے کون پہ آپ نے خرچ کیا کون سا پروجیکٹ کا آپ نے سٹارٹ کیا تو یہ تباہی و بربادی کھلانے میں چوہ سوٹیال اس وقت سامنے آ رہی ہے یہ حکمت جو ہے جس کو جو لوگ لے کے آئے ہیں ان کے آگ میں پرائیم نیسٹرہ پاکستان کھلونہ بن چکا ہے اور کھلونے کی حصیت سے وہ کام کر رہا ہے ہم یہ کہتے ہیں اسی لیے پاکستان مستمبلی کا یہ نعرہ ہے کہ ووٹ کو عزت دو کل قائد عظم کے مزار پر کیا نعرہ لگا ہے سمپل یہی نعرہ لگا ہے نا ووٹ کو عزت دو مادرے ملن زندہ بات یہ کونسا فرنس بنتا ہے آپ اجے بتا دیں یا اس میں قائد عظم کے مزار کی کونسی بے اورمتی ہوئی ہے اور اس پر آپ نے افیار کھاٹی ہے اور صبح چھے بجے آپ نے افیار کھاٹی ہے تو میں یہ سمتا ہوں کہ اس طرح کے عد کرنے جو ہیں اس گورنمنٹ کے لیے الفل نہیں ہوں گے بلکہ اس کو تباہی ابروادی کی طرف لے جائیں گے مجھے امید ہے کہ پاکستان کے بائیس کلوڈ عوام جو بھی فیصلہ کریں گے ملک کے مفادنے کریں گے ملک کے حق میں فرکت کریں گے اور یہ چیزیں ہم اپن لکھاتے ہیں جو اس وقت کی صورتہ علاہ گیا ہے ابھی ہم بیل کے لیے اپلائی کر رہے ہیں کیپٹن سفدر کے لیے تھوڑی دیر کہہ پہ ہم بات کہتے ہیں کہ جی کسٹڈی لا رہے ہیں کوئی دہشت قرم نہیں ہے گورنمنٹ اگر چاہے چونکہ جعوید میر صاحب اس ماملے میں ایکسپارٹ ہیں لیکن میرے نزدیک ایف آئی آر ویڈرہ کرنے کے پر امیشن سٹیٹ کے پاس ہوتے ہیں حسین گورنمنٹ اگر احمد سے کام دے فورا ایف آئی آر اس کو ویڈرہ کر لیں لیکن وہ ویڈرہ کرتے ہیں یہ نہیں کرتے یہ دوسرین گورنمنٹ کی سوابدید پہ ہے کوئی کیا کرتے ہیں لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ جو کھیل اس ملک میں کھیلا جا رہا ہے وہ بڑا تشویشناک ہے وہ ملک کو تباہی و بربادی کی طرف لے جائے گا میں اپیر کرتا ہوں ان لوگوں سے جو اصلی حکمران ہے کہ یہ کھیل کھیلنا بند کر دو آئین آپ کو اس بات کی اداس نہیں دیتا آپ آئینی حدود کے اندر رہ کے کام کرو یہ نہ ہو کہ لوگ آپ کے خلاف جو زیادہ آ جائیں اس صورتحال سے بچو ہم فاضح پاکستان کی دل سے قدر کرتے ہیں لیکن اگر کسی ادارے کا ہیڈ اس سسٹم کو خراب کرتے ہیں تو میں اس ادارے کے ہیڈ کو جو سسٹم کو خراب کرتا ہے اس کو بہت دیال دام خیلاتا ہوں فوج ہماری فوج ہے وہ پاکستان کی فوج ہے وہ پاکستان کا عوام کی فوج ہے ہم دل سے قدر کرتے ہیں لیکن اس کی بدنامی پوری ادارے پر آتی ہے ہم ٹیم کے کیپٹن سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ پلیس پارگار سے جو اواث لیا ہے ان کے مطابق اس کی پاسداری کریں تو زیادہ پیدا ہے